کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے جیسے بہت سارے فائدے گنایا جاتے ہیں نا روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو لیکن نیت وہ نہیں روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقویہ حاصل ہو جائے نیت میں برکت ہے اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہو روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے آمال کے لئے کفرہ ہو جائے یہ ڈھال بن جائے جانچہ آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے بھوک جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں یعنی سہری سے لے کر افتاری تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے نشا کرنا حرام ہے وہ تو پوری زندگی بر حرام ہے لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں روزہ کے عالم میں نہیں کھا سکتے سہری سے لے کر افتار تک یہ حلال لقمے پانی تو حلال ہے پاک ہے لیکن آپ کے لئے روزہ کے عالم میں حرام ہے اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بر کبھی بھی جیما کر سکتا ہے رات میں سو سکتا ہے لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے حلال کام بھی حرام ہے اپنی عورت سے جیما کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا کھانا پینا بھی حلال تھا عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی لیکن روزہ کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو سوچ سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا میرے عزیزوں برا ہے ان لوگوں کا برا ہے ان لوگوں کا برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی ہو اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے ممبر پر آپ نے قدم رکھا آمین کہا پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا تیسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا خطبہ مکمل کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے سنو رسول اپاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگی کیا دعا کیا یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی ہی وصحبی ہی و بارک و سلم میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاکو برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسی چھوڑے رکھا ایسا شخص برباد ہو جائے حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا پھر جبرائیل امین نے کہا تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلاکو برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا عدب نہیں کر سکا اس کا اعترام نہیں کر سکا وضور فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے وہ کتنا ہی کتنا بدنصیب ہوگا اسی لئے میرے عزیزوں مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے روزہ ہے کہ نہیں مسلمان ہے تو روزہ ہے اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ چار رکھ لیا دو نہیں رکھا آپشنلی نہیں یہ فرض عین ہے ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا چھے سو سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا چھے سو سال تک یہ معمولی چیز نہیں ہے اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے تھپڑ مار لیں گال پہ توبہ توبہ کر لیں معاف نہیں ہوں گے توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں ایک روزہ اگر جان بوچ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں ساتھ روزے کنٹینیو رکھے رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لئے ساتھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا بیمار تھا یا سفر میں تھا اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضاء ایک ہی روزہ ہوگی لیکن بغیر کسی عذر کے شہوت کی وجہ سے نفس پرستی کی وجہ سے چھوڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر ساتھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے اسی لئے میرے عزیزو یہ روزہ آسان ہے روزہ آسان ہے اس کو رکھ لو اس کی جزا بہت بڑی ہے اس کی جزا بہت بڑی ہے ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی آجی ہیں ممبئی والوں کا توحال یہ ہی ہے بارہ بجے کے بعد ایک بجے دو بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں دو پہر کا کھانا تو شام پانچ بجے ہو رہا ہوتا ہے بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے دو پہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افتاری کا وقت آ جاتا ہے کوئی بہت بڑی دکت کی بات نہیں کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں آسان ہے آج الحمدللہ ہمارے پانچ سال چھ سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت اتا کیے روزہ ہرگز ترک مت کرو لیکن ساتھ میں میں آج یہ میسیج ضرور دوں گا نیت یہ کرو کہ مجھے تقویٰ مل جائے مجھے پرہیزگاری مل جائے اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا روزہ نہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراوی کے دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہیں آج میں نے روزہ افتار کیا میرے اندر بدلاؤ آیا کی نہیں آیا اور اگر نہیں آ رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے ہیں آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو اسی لیے میرے عزیزو آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں باقی آیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں گانے بند کرو ٹی وی بند رکھو بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامی چیزیں دیکھنے لگ گئے ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا عدب آپ نے کرنا شروع کیا ہے اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے قسم رب زلجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی جس کی کوئی چیز چھوٹنے چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے وہ رمضان میں کر کے دیکھ لیں اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لئے بچ رہا ہوں مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے وہ رحمان ہے جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیوں کیوں نہیں چھوڑو چھوڑواتا یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا قرآن کا فرمان علی شان لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے روزے اس لئے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے پرہزگاری مل جائے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنے بری حرکات سے باز نہیں آئے ان کی روٹین ویسی ہی جاری رہی نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہی اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے روزہ کا وقت قریب آ جائے اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا احساس بھی نہیں ہوتا تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ حضم کر جاتا ہے کھا جاتا ہے اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں ساری چیزیں جون کی تون چل رہی ہیں تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے تمہیں رب تعالی کے قریب ہونے نہیں دیتا اپنے آپ کو بدل لو ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے اگر کوشش کروگے تو بچ جاؤگے اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا اپنے آپ کو سٹرگل کرو انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے آپ محسوس کریں گے گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے قرآن کا مزہ ایسا ہے جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی لیکن کب جب اسے تقوی کا اجالہ حاصل ہو جائے میرے عزیز اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا قدیر و جببار ہم سب کو تقویٰ و پرہزگاری عطا فرمائے اور ہم سب کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہزگاری عطا فرمائے ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے مولا کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شما